ملک کے پاس اختیار ہی نہیں تھا اور جب وہ حکومت کر رہا تھا تو کہتا تھا میں ہر چیز پر جواب دے ہوں مجھ سے جواب لیا جائے مجھے پوچھا جائے اور مصیبت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس فتنے نے نہ کوئی کام کیا نہ کسی کو کام کرنے دینا چاہتا ہے آج میں بہت امپورٹنٹ مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دولانے کے لیے آپ کو میں نے بلایا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ پورے پاکستان کی سیاست کو جو ہے وہ اپنے اردگد گھمائے رکھتا ہے روز ایک تکریری فرما لے گا ساری دنیا میڈیا بھی اس کے پیچھے ہم بھی اس کے پیچھے سب کچھ اس کے پیچھے اور جو عام پبلک کے ایشیوز ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں اب کل سے بلکہ دو دن سے نشتر ہاؤسپیٹل کی چھت پہ جو ہو رہا ہے نشتر ہاؤسپیٹل کے جو لاش خانہ جس کو موچری کہتے ہیں جو اس کے اندر ہو رہا ہے یقین مانیے قیامت سے پہلے اگر کوئی قیامت ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے ہم سب نے ہم سب نے قبر میں جانا ہے ہم سب نے مرنا ہے پتہ نہیں پروردگار نے کس کس کی جو ہے وہ کہاں کہاں کیسے لکھا ہے لیکن جو ریاست ہے جو حکومت وقت ہے اسے نہ پوچھا جائے یہ قطعی ممکن نہیں مزے کی بہت یہ ہے کہ ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا پولیس ڈال رہی ہے ہسپتال انتظامیہ پر ہسپتال انتظامیہ ڈال رہی ہے پولیس والوں پر اور تحقیقات کے مطابق وہاں پر لاشیں جو پڑی ہوئی ہیں وہ دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین سال پرانی ہیں اور اس کے جو فریزر ہیں جو رکھے گئے تھے جس فریزر کے اندر ان کو ڈیڈ بوڈیز کو سیکیور کیا جانا چاہیے ہماری اطلاعات کے مطابق وہ فریزر بھی خراب ہیں اور ان فریزر کے اندر جو لاشیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے پہلے کہا گیا کہ جی وہ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے لاوارس لاشیں جو ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کے خود ڈاکٹرز کل ڈاکٹرز میں نے سیمی جمالی کو سنا جو کراچی کی ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم فریش جو لاشیں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے تو یہ جو پرانی لاشیں ہیں یہ جو یہ جو سڑ رہی ہیں اس پہ شرم آئی پرویز علی صاحب آج آئی ٹی کے میکمے کے اوپر ارسلان بیٹے کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے گفتگو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے آئی ٹی کا میکمہ نہیں تھا ان کوئی شرم نہیں آئی ہے کہتے ہوئے کہ وہ عرفہ ٹاور کے اندر بیٹھے تھے جو ٹاور شباز شریف کا بنایا ہے جو ایپس کا وہ دوبارہ دوبارہ ستاہ کر رہے ہیں وہ شباز شریف کے دور کی بنی ہوئی ہیں ان کو شرم نہیں آئی کہ جو نشتر چلے جاتے ہیں ان کو شرم نہیں آئی کہ جا کے دیکھ لیتے کہ یہ جو انسانی لوگوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سو کر رہے ہیں لاشوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرا سوال یہ ہے یاسمین راشد کہاں ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر بھی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم یہ ٹیکنیکیلٹیز مجھے آپ کو ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی ان کو تو معلوم ہے نا ان کو معلوم ہے پاکستان میں پنجاب میں کتنی مورچریز ہیں انہوں نے ساڑھے تین سال کے اندر کتنی مورچریز نہیں بنائی یہ جو جس کے اندر آپ لاشے رکھتے ہیں اس کو اردو میں مردہ خانہ مردہ خانے کے کتنے بنائے یاسمین راشد نے وہ تو ڈاکٹر ہے نا ان کو پتا ہے کہ جو بچوں کو پڑھنے کے لیے کونسی لاشیں دینی ہوتی ہیں پھر وہ لاشیں جو ہیں اگر آپ پڑھنے کے لیے بھی دیں گے تو لاشوں کی تقدس اور احترام پھر بھی واجب ہے مذہبی طور پر بھی واجب ہے اور وہ اخلاقی طور پر بھی واجب ہے کہ لاوارس لاش کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو گدوں کو اور کبوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیں کیا لاوارس لاشوں کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو سوک کھنے کے لیے جو ہے اور باجز میں بھیگنے کے لیے لچتوں پر ڈال دیں آپ کو شرم نہیں آئی آپ کو خوف خدا نہیں ہے یاسمین راشد آپ کو ملیں گی عمران خان کی خاطر مدارت کرتا ہوئے آپ کو سیاسی جلسے ارینج کرتی بھی ملیں گی آپ کو بدزبانی کرتی بھی ملیں گی لیکن مجھے میرا سوال ہے میڈیا کے طرح یاسمین راشد صاحبہ کو آخری دفعہ آپ نے وزیر صحت بنتے ہوئے بن کے اپنے کام کرتے ہوئے کب دیکھا یاسمین راشد نے خود توفیق ہوئی اس کو کہ وہ جا کر وہ خود ملتان کے اندر دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے کیا یاسمین راشد نے خود ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ پوری پورا معاشرہ اس کے اوپر جو ہے وہ جن چھوڑا گیا ہے پوری پوری جو سوسائٹی ہے وہ تکلیف میں ہے لیکن ان کو کوئی ان کو ابھی بھی کیا ہے بندے پورے کرو ہم نے لانگ مارچ لے کے جانا ہے ابھی بھی باتیں کیا ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ کارکنپ اور وہ عوددار پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں کتنے دنوں کے انتظام کرنا ہے اور جو ہے وہ ہم نے کتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے ہمیں بتائیں اس حساب سے اور خرچیاں کون کرے گا وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں لسٹیں دیں تاکہ ہم لانگ مارچ اناؤنس کریں اور یہ جو لسٹیں بنی ہیں یہ جو پانچ سو لاشوں کی لسٹیں بنی ہیں اس کا جواب کس سے لینا ہے ہم نے اس کا جواب یاسمین راشد صاحبہ دیں گے یا وہ فتنہ دے گا جو اس ملک کے اندر صرف فتنہ تو پھلا سکتا ہے عام آدمی کے لیے کام نہیں کر سکتا دوسری بات جو پنجاب انسٹیٹیوٹ نیورو سرویسز ہیں اس کے اندر اور جنرل ہاسپٹل کے اندر عدویات کی فراہمی بند کر دی گئی ہے چونکہ ٹھیکے دار کو پیسے نہیں ملے پچھلے ستر لاکھ روپے اس کا واجب الادا تھا ستر لاکھ روپے صرف واجب الادا تھا اس نے عدویات کی فراہمی بند کر دیا مجھے بتائیے جو پیشنٹس وہاں مر رہے ہیں ان کی عدویات کا ذمہ کون لے گا ان کو جو اتنے دنوں سے عدویات نہیں مل رہی یاسمین راشد صاحبہ ان لوگوں کو عدویات کی ضرورت ہے یاسمین راشد صاحبہ ان لاشوں کو تدفین کی ضرورت ہے یاسمین راشد صاحبہ ان جو مریض جن کو اپنے صحت کارڈ کے جو ہے وہ اس کے پیچھے لگایا اور پورے پنجاب سے جو شباز شریف صاحب نے فری عدویات اور فری ٹیسٹ کیے ہوئے تھے وہ آپ نے ختم کر دیئے پنجاب کو اس کی ضرورت ہے پنجاب کو فتنے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب کو اب آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ پنجاب حکومت کیوں لی گئی تھی پنجاب حکومت کو خدمت کرنے کے لیے نہیں لی گئی تھی پنجاب حکومت اس فتنے کو پالنے کے لیے لی گئی تھی پنجاب حکومت اس فتنے کے لیے ریسورسز کو دینے کے لیے لی گئی تھی اور پھر تیسری اہم بات میو ہاسپٹل کی آئی سی او میں ایک سات دن کے بچے کو چیوٹیوں نے کھا لیا اس بچے کی لاش دیکھی نہیں جا سکتی اور وہ ظاہر ہے بچہ خوالی کا کھیکی کے پاس چلا گیا لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا جواب کسی سے نہیں گیا جائے گا یا اس کا جواب کسی سے نہیں لیا جانا چاہیے اس بچے کو جو آئی سی او کا اگر میو ہاسپٹل کی آئی سی او کا یہ حال ہے تو مجھے بتائیے کہ میں وہ جو باقی ریموٹ ایریاز ہے راجنپور ہے جو لیا ہے جو اس کی کوئی تحصیلیں ہیں اس کے اندر ان کے اندر کیا ہو رہا ہوگا ان کی آئی سی او اس کا کیا حال ہوگا یاسمین راشد صاحبہ وہ بچہ وہ بچہ آپ کے ذمہ ہے اس بچے نے قیامت دن آپ کا گریبان پکڑے گا وہ آپ کا دوپٹہ پکڑے گا پوچھے گا آپ سے اس کا قصور کیا تھا آپ حاکم وقت ہیں آپ بڑی بڑی باتیں کر کے آئی تھیں آپ ایک ڈاکٹر ہیں لیکن آپ کی صفر بٹا صفر بھی آپ کی کارکردگی نہیں ہے نہ ساڑھے تین سال آپ کوئی کام کر سکیں اور اب اور اب آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے پنجاب جائے بھار میں مریض جائیں جو ہے ان کی لاشیں بے شک سوک جائیں گد کھا جائیں جو مرضی آپ لوگ سیاسی گد تو تھے لیکن آپ نے سیاسی گدوں نے اصلی گدوں کو بھی یہ موقع دے دیا کہ وہ آج عام آدمی کی لاشیں کھا رہے ہیں وہ لا وارس لاشیں لا وارس نہیں ہوا کرتی قانون کے تحت وہ لا وارس لاشیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہیں حکومت وقت ان کی وارس ہوتی ہے اور آپ نے جو کچھ کیا اب کیا کیا جا رہا ہے اب وہ مٹی پاؤ وہ جو مٹی پاؤ ہوتا ہے اب آج کل وہ چل رہا ہے مٹی پاؤ لیکن مٹی پانے نہیں دوں گی میں آپ کو قطن نہیں ہوگا یہ یہ نہیں ہو سکتا مجھے میں اگر ہم سب کو ایز پاکستانی ایز انسان سیاسی پارٹیاں چھوڑ دیں جو بھی ہوں گے باری کیا آپ کی روح بھی نہیں لرزی آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے آپ ایک انسان ہے آپ ایک ڈاکٹر ہے اور آپ ایک وزیر ہے جس کی ذمہ داری ہے یہ سب کام کرنے کے لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عمران خان کو بلایا کریں روز نائنٹی پہ اس کے لئے کھانے پکوائیں اس کے لئے فتنہ پھلانے کے لئے اس کی لئے پارٹیاں رینج کریں اور آپ وہاں تشریف رکھا کریں بس آپ یہ اتنا کریں آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ کا کام نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ باقی پوری پنجاب حکومت جو ہے وہ صرف عمران خان کو وہ آپ نے سنا وہ پرویز علائی صاحب نے کہا وہ عمران خان کا خیال رکھا کریں تو یہ عمران خان کا خیال رکھنے کے لئے آئے ہیں اہم آدمی کا خیال رکھنے کے لئے یہ نہیں آئے ہیں اور اب بھی شرمندگی اور ڈٹائی کی ایک اگزامپل ہے پرویز علائی صاحب بلکل شرم اور ڈٹائی کی اگر کوئی شکل ہو سکتی ہے وہ پرویز علائی ہیں عرفہ کریم ٹاور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جب میں آیا آئی ٹی کا محکمہ ہی نہیں تھا جن ایپس کا بار بار افتتاہ کر رہے ہیں ارسلان بیٹے کی کارکندگی پوچھو تو صحیح سوائے چوری کرنے کے وہی تمام ایپس جو شباشتی صاحب کے دور کی بنی ہوئی ہیں وہ چوری کر کے اس پر اپنی تختی لگانے کا اور ارسلان بیٹے نے صرف آج کل غداری سے لنک کرنے والا کام بھی ان کو تھوڑا کم ہوا ہے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں ارسلان بیٹا آج کل کارکندگی ٹھیک نہیں ہے اس کی وہ آج کل غداری سے لنک نہیں کر رہا شاید لوگوں کو یہ شرم آنی چاہیے آپ کو پرویز علائی صاحب آپ کو شرم نہیں آئی سلاب زدگان کے ساتھ ایک دن نہیں کھڑے دیکھا آپ کو کسی نے کسی ایک دن آپ کو سلاب زدگان کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا یہ جو نشتر میں اتنا کچھ ہوا آپ کو شرم نہ آئی کہ آپ آج یہاں بیٹھ گئے ارفہ کریم ٹاور میں ایسی والے آپ کمرے میں بیٹھ گئے آپ کو شرم آنی چاہیے تھی آپ وہاں جاتے جا کے وہاں دیکھتے وہاں کیا ہو رہا ہے جا کے وہاں پوچھتے کیا ہو رہا ہے پولیس جو ہے وہ اسپتال پولیس پر ڈال رہی ہے بس ٹھیک ہے مٹی پا دو پانچ سو لاشوں کی بات ہے ایک آدھی لاش کی بات نہیں ہے اور یہ پانچ سو لاشیں پرویز علائی عمران خان اور یاسمی راشد جو ہے اس کا جواب دے گی دوسری طرف کیا ہو رہا ہے دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ چالیس کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں پنجاب حکومت کے لئے وزیر قانون آئے راجہ بشارت صاحب انہیں کہا نہیں آپ کو نہیں معلوم ہم سلاب زدگان کے لئے گاڑیاں خرید رہے ہیں اندازہ لگائیے یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ وزراء کے لئے نئی گاڑیاں مگا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں ہم سلاب زدگان کے لئے نئی گاڑیاں مگا رہے ہیں سلاب زدگان نے وہ جو جیل آئی آپ مگا رہے ہیں وزیروں کے لئے اس کے اندر بیٹھ کے موف کرنا تھا آپ میں سے تو ایک بھی کوئی سلاب زدگان کے پاس آپ نے کسی دن جاتا وہ نہیں دیکھا اس کے بعد اب نئی گاڑیاں ساڑھے پانچ ارب روپے کی لاغت سے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں پولس کے میک میں کے لیے اور وہ اور جو باقی گاڑیاں ہیں ان کو سکریپ کے طور پر بیچ کر پیسے کمائے جائیں گے یہ یہ کار کردگی ہے پرویز علاہ صاحب کی اور روڈا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے روڈا کے اوپر میں الادہ سے بات کروں گی آج میرا فوکس جو ہے وہ یاسمین راشد کو جھوڑنا ہے اگر ان کے اندر انسانیت بچی ہے اگر وہ واقعی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور اگر تھوڑی سی انسان ہے اتنی سی ان کی گاڑی کے اوپر ایک ڈنڈا لگا تھا پورا میڈیا پورا دنیا اوہوہو یاسمین راشد کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا آج میں پوچھنا جاتی ہوں پانچ سو لاشے جو ہیں جو سڑ رہی ہیں نیچتر آسپٹل کی چھت کے اوپر اس کے لئے کسی کا دل نہیں کہا پرا اس کے لئے کچھ نہیں ہو رہا یاسمین راشد صاحبہ اندلیب صاحبہ خود ہی بیٹھ کے جا کے پولیس کی وین میں بیٹھ دی تھی ان کو اتارا گیا بی بی تر جائے آپ کو نہیں لے جا رہے ہیں یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ آپ کی چل جاتی ہے پھر آپ جب بولتی ہیں تب آپ کو نورت کارڈ یاد رہتا ہے نب آپ کو جو ہے وہ کوئی اپنا دوسرا بیماری کا کارڈ یاد رہتا ہے جب آپ بولتی ہیں بے تکہ بولتی ہیں بے تہاشہ بولتی ہیں ہم نے آپ کو کبھی جواب نہیں دیا ہم آپ کی عمر کا لحاظ کرتے ہیں لیکن لیکن جو آپ کی یہ پیشے کے اعتبار سے آپ کے عہدے کے حساب سے جو نائن صافی اور جو نالائکی آپ نے کی ہے یہ نہیں معاف کی جا سکتی یہ نہیں معاف کریں گے آپ کو اور دوسرا جو کرپشن کے معاملات ہیں اب ایک کسی ایک محکمے کو کھولیں یقین مانیے اس میں سے ایسی ایسی باتیں نکل کے آ رہی ہیں اب منڈی بہاودین کی جیل کی مجھے ملی ہے ریپورٹ اس پر ریپورٹ تیار ہوئی ہے جس کو پر انہوں نے کہا ہے اس پر جوڈیشل انکوائری ہونے چاہیے اس پر جو ہے وہ لگاوا ہے قیدیوں کے اوپر پیسے لگے میں فلانے کو اتنا دینا ہے تو اتنے لاکھ لینا ہے اتنے دینا ہے یہ سہولت دینی ہے تو یہ لینا ہے یہ آپ کی کارکردگی اور پرویز علیہ صاحب جو ہے ان کی باتیں سن لیں تو ان کو لگے گا کہ ان سے زیادہ محبے وطنی کوئی نکل میں نے دیکھا سارا دن کل رات کو پرائم ٹائم کے اندر اشتہار چلتے رہے نکار نامے کے اندر ہم نے جو ہے وہ ختم نبوت کی شکھ ڈال دی بڑا اچھا کیا آپ نے اس کے علاوہ what next اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں کرنے کا اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا جو عدویات بند ہیں جنرل ہاؤسپیٹل کی بند ہیں نیورو سائنسز کی بند ہیں ان کے پیشنٹس کو عدویات نہیں مل رہی کون جواب دے گا ان میں اسے گا کوئی ایکسپائر ہو جائے کون جواب دے گا یہ جو بچہ جس کو جس کو چونٹیوں نے کھایا ہے ہم سب نے قبروں میں جانا ہے ہمیں بھی چونٹیوں نے کھانا ہے لیکن ہمیں قبر کے اندر پروردگار نے اس لیے طریقہ کارک رکھا ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی تقدیس کا اس کی جو لاش ہے اس کی بے حرمتی نہ ہونے کا بڑا کلیر واضح احکامات ہیں ہمارے مذہب کے اندر بھی وہ نہیں نظر آیا آپ میں سے کسی کو وہ نہیں سمجھ میں آیا آپ میں سے کسی کو مجھے یہ بتائیے کہ یاسمین راشد کہاں ہیں یاسمین راشد کو آج تک عمران خان کی میٹنگز کے علاوہ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے یہ ہے یاسمین راشد کی کارکردگی اور اس کے بعد اب پورا فوکس جو ہے بندے لاؤ اتنے ہزار بندے لاؤ ابھی تو لانگ مارچ انانس نہیں ہو رہا ورکر کو ورکر کو کہا جا رہا ہے چھے ہزار کی لسٹ لاؤ ورکر پوچھ رہے ہیں ہمیں بتائیں ہمیں کتنے دن کے لیے آنا ہے ہمارا خرچہ کون کرے گا یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر کوئی پروانی کے سلاب زدگان جو ہے سردی آنے کو ہیں ان کے سر پہ چھت کون دے گا جو اربو روپیہ عمران خان نے کٹھا کیا ہے پہلے اس نے پکار کے نام پہ کٹھا کیا تھا جب زلزلہ زدگان کے لیے پیسے کٹھے کیے تھے آج تک وہ بھی پتہ نہیں چلا کہاں اور میں نے پچھلی دوہ بھی کہا تھا میں اب بھی کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں عمران خان سلاب زدگان کے نام پہ جتنے بھی پیسے کٹھے کر رہا ہے وہ اپنے فتنہ مارچ کے لیے کٹھے کر رہا ہے مجھے بتائیں وہ کہاں لگے ہیں وہ پیسے کس تک پہنچے ہیں وہ کتنے گھر بنائے گئے ہیں ابھی تک سلاب زدگان کے لیے وہ سلاب زدگان کے کس علاقے میں کس کے پاس پہنچے ہیں پیسے اس پیسوں کا آرڈٹ ہونا چاہیے اس پیسوں کا حساب ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سلاب زدگان کے نام پہ پیسے کٹھے کر کے تمہارا فتنہ مارچ کر آیا جائے اور تم اپنے فتنہ مارچ کے لیے ان پیسوں کو استعمال کرو یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہونے دیں گے اور اب پنجاب حکومت جو ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان ہر دوسرے تیسرے دن آئے نائنٹی شائرہ ایک آدی آزم پہ یا ایٹ کلاب پہ کہیں بیٹھ کر سرکاری وسائل استعمال کرے اس کے اوپر میٹنگز کرے اور فتنہ پھلائے بس یہ کام ہے اور اگر یہ کام ہے تو میں سمجھتی ہوں اس پنجاب حکومت کو شام سے پہلے گھر بھیج دیا جانا چاہیے enough is enough یہ لاشیں جو ہے میں دوبارہ کہوں گی آپ نے یہاں جواب دینا دیا آپ کے کانوں پر پرتے پڑے ہوئے ہیں وہ پروردگار نے کہا ہوئے نا کہ آپ کی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے دماغ معاف کر دیا جائیں گے جن کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا ہوگا لیکن آپ سے جواب لیا ضرور جائے گا یہ یاد ضرور رکھئے گا وہ پانچ سو لاشیں وہ سات دن کا بچہ اور وہ جو پیشنٹس مر رہے ہیں اس وقت دن کو دوائیاں نہیں مل رہی ان کا ان کا حساب آپ سے لیا جائے گا یہ بتائیے گا کہ ایک تو امریکی صدر نے جو بیان دیا ہے اسے کسی طرح پناظر میں دیکھتی ہیں کیا پاکستان نے کوئی absolutely not کو نہیں کہا دیا امریکہ کو دوسرا میرے یہ سوال ہے کہ وزیر اللہ پنجاب اپنے لیے ایک نیا تیارہ جو ہے نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پر لاشیں ملنا قیامت سے پہلے قیامت ہے ہسپتال میں دواؤں کی فراہمی اور دستیابی بھی